السلام علیکم ایویون ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سنگا الحمد ورلہ ہم لوگ بھی بلکل ٹھیک ہیں تو جی ولوگ کو کر رہی ہوں میں رات سے ہی سٹارٹ کیونکہ وہ ولوگ جو ہے نا وہ میں نے ختم کیا تھا تو اپلوڈ کر دیا وہ جیسے ہی مجھے ٹائم نے ملا تو میں نے سوچا کہ آپ دوسرا ولوگ جو ہے نا وہ سٹارٹ کر دیتی ہوں تو یہ ہو رہی ہے رات اور یہاں سے جو نا ولوگ سٹارٹ کر رہی ہوں تو بہت اچھا ہوگا اور اپنی دیلی روٹین ہی شیئر کروں گے آپ لوگوں کے ساتھ کے رمضان میں جو نا وہ کیسی روٹین جا رہی ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا تو چیلنجی ولوگ کا پورا دیکھے گا امید کرتی ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئے گا تو جی یہاں پہ ہو رہی ہے رات اور میں نے بنائی تھی دال اور یہ دال نا کچھ سپیشل دال ہے اس کی ریسی بھی میں انشاءاللہ ضرور شیئر کروں گے کیونکہ یہ بہت پسند آئی تھی اور چامل کے ساتھ اس کا کمبینیشن جو ہے اس کی جو پرین رائز ہیں اور یہ دال اس کا کمبینیشن بہت زبردست ہے تو یہ تین دالیں ہیں مکس کر کے میں نے بنائی تھی تو کافی اچھی ہیں تو یہاں پہ جو ہے وہ پھر میں پینے لگے تھا ہم لوگ چائے تو کیونکہ چائے جو ہے وہ لازمی ہو جاتی ہے افتار وغیرہ کرتے ہیں کھانا کھاتے ہیں تھوڑا بہت کھا لیتے ہیں کھانا تو لیکن چائے جو ہے نا وہ ایک لازمی چیز ہے افتار کے بعد تو لازمی تو پھر جو ہے نا ہم لوگ لیکن دیر سے بنائی تھی میں نے کیونکہ افتار زیادہ کر لیتے ہیں پھر کھانا کھا لیتے ہیں تو اتنا نہیں کھاتے لیکن پھر بھی جو ہے نا پھر چائے کی طلب ہونے لگتی ہے تو پھر میں دیر سے ہی چائے بنا لیتی ہوں تو یہاں پہ جو ہے نا وہ ملائی والی چائے ہم لوگ پی رہے ہیں اور بسکٹ بسکٹس وغیرہ رکھے ہوئے تھے تو میں نے سوچا کہ یہ بھی کھال لیتے ہیں تھوڑے سے تو وہ کھانے لگی تھی میں اور یہاں جو ہے نا پھر صبح ہو گئی تھی مطلب سہری کا ٹائم ہو گیا تھا تو ہم لوگوں نے جو ہے نا پھر اتنا زیادہ نہیں کھانا تھا لیکن پھر بھی جو ہے نا وہ سہری اچھی کرنی چاہیے تاکہ جو ہے نا روزہ آسانی سے گزرے اور سو کے نہ گزرے عبادت کریں ہم کافی زیادہ تاکہ جو ہے نا وہ اس مہینے کا جو عبادت کا ثواب ہے نا وہ بھی بہت ہی ملتا ہے تو جی ہمیں چاہیے کہ ہم عبادت کریں تو ہم سہری بھی اچھی کرنی چاہیے تو پھر یہاں جو ہے نا ہم لوگ جانے لگے تھے امتیاز دوسرا دن سٹارٹ ہو گیا تھا دوب کافی زیادہ تھی اور امتیاز سے جو ہے نا ہم لوگوں نے کافی سارا سمان لینا تھا لیکن تھوڑی سی کلپ جو ہے نا وہ ریکارڈ ہو پائی کیونکہ بہت زیادہ رش تھا تو امتیاز ہم آگئے ہیں اور پریب میڈم جو ہے نا زیادہ کی جو پھکپو ہیں چھوٹی وہ ٹرولی بکڑی ہوئی تو ان کو بہت چاہ کے کہ میں بکڑوں گے وہ بھاگتی ایسے ہیں کہ وہ گر جاتی ہیں تو یہاں پہ جانا وہ اپنی کٹ کٹ کی فرمائش ہو رہی تھی کوئی سی چوکلٹ لینی تھی انہیں تو وہ ان کی فرمائش ہو رہی تھی کہ مجھے یہ چاہیے مجھے یہ چاہیے تو یہاں پہ جانا وہ اپنی چوکلٹ لے لے گی تو پھر جانا یہاں پہ جانا کافی زیادہ رشتہ تو ویڈیو جانا وہ اتنی ریکارڈ نہیں ہو پائی اور کچھ ہمارے ساتھ مسئلہ بھی ہو گئی تو ٹرولی کے ساتھ تو یہ بھی پھر اس لیے بھی اور ریکارڈ نہیں کی تو میں نے سوچا کہ تھوڑا سا تو کلپ جانا وہ چلا ہی جائے گا تو سامان جانا کافی سارا تھا تو اس کی ریکارڈ تو نہیں کیا ہم نے کیونکہ وہ دینے کا سامان تھا لیکن جو گھر کا سامان تھا تھوڑا بہت کیونکہ تھوڑی سی گروسٹری جانا وہ رمضان سے سٹارٹ میں جانا وہ کر لی تھی تو ابھی میڈ میں جانا وہ دینے کا سامان لینا تھا تو اس لیے جانا وہ باٹنے والا جو راشن ہوتا ہے وہ لینا تھا تو اس کی جو میں نے ریکارڈ نہیں کیا کافی سارا تھا وہ لیکن جانا جو گھر کا تھا وہ میں نے تھوڑا بہت ریکارڈ کر لیا اور باقی سارا جانا وہ رمضان سے پہلے آ گیا تھا تو یہاں پہ سب کی خجور بھی لی جاری تھی کہ سب کو خجور دینی تھی تو اس کے جو باکسز تھی وہ سب لینے تھے تو یہ پری جانا وہ اٹھا اٹھا کر رکھ رہی تھی کہ کس کتنے لینے ہیں کتنے نہیں لینے ہیں پھر جانا وہ پتی وغیرہ بھی دینی تھی دینی کی تو وہ سب بھی جانا وہ نکال نکال کے رکھ رہے تھے کہ یہ اتنی سائز کی جانا وہ پیکٹ دینا ہے سب کو تو یہاں پہ جانا میں اپنا جو سامان تھا تھوڑا بہت وہ دکھانے لگی تھی تو کافی سارا تو گھر میں موجود تھا لیکن جو ہے نا ایکسٹر بھی لے لیا ہم نے کہ کہ کہیں وہ کم پڑ جاتا ہے نا تو پھر دوبارہ چکر لگانا پڑے گا امتیاز کا اور عید کے ٹائم جو قریب آ رہا ہوتا ہے نا تو اس میں جو ہے نا وہ امتیاز میں رش اور بڑھ جاتا ہے تو کیونکہ عید کی بھی لوگ تیاری کر رہے ہوتے ہیں گروسری کر رہے ہوتے ہیں تو کافی زیادہ رش ہو جاتا ہے تو ہم نے سوچا کہ ایکسٹر بھی لے لیتے ہیں یہ سب چیزیں ہمارے در میں موجود تھیں الحمدللہ لیکن پھر جو ہے نا ہم نے کہا کہ کچھ کم پڑ جاتا ہے تو پھر لے لیتے ہیں ایکسٹر تو یہاں پہ جو ہے نا زیان جو وہ لیتے ہوئے تھے اور یہاں پہ جو ہے نا میں اپنا جو سامان ہے نا وہ آپ لوگوں کو چھوٹا سا ہال دے رہی ہوں گروسری کا تو یہ آئل کی جو بوٹر لینا وہ لے لی تھی ہم نے اور یہ پہلے سے بھی رکھی ہوئی تھی تو ہم نے کہا ایکسٹر میں ہونا چاہیے کیونکہ رمضان میں زیادہ خرج آئل کا ہی ہوتا ہے یہ زیان کے ہیں ٹیشوز تو اس کا فور پیک مل رہا تھا 3 in 1 مطلب 3 کے ساتھ جو ہے نا وہ 1 فری ایسا کچھ تھا اس میں تو پھر وہ بھی لے لیا تھا ہم نے کیونکہ ٹیشوز جو ہے نا وہ زیان کے ختم ہو گئے تھے تو وہ لینا لازمی تھا اور یہاں جو ہے نا پھر ہو گئی تھی کافی زیادہ ٹائم ہو گیا تھا ہمیں نکلے ہوئے کافی زیادہ ٹائم ہو گیا تھا تقریبا ہم آئے ہیں چھے بجے کے ٹائم جو ہے نا وہ ہم گھر آئے ہیں واپس تو ریکارڈ بھی اتنا نہیں ہو پایا لیکن جو ہے نا جلدی جلدی میں اور کافی ساری سامان تھا چیزیں تھی اس لیے تو یہاں پہ جو ہے نا میں شارٹس لے رہی ہوں کچھ اور کافی اچھے شارٹس آئے ہیں یہ افتار کے تو میں جو ہے نا وہ سسرال والوں کے ساتھ اس لیے جو ہے نا وہ افتاری شیئر نہیں کرتی کہ سب کی اپنی اپنی پرائیویسی ہوتی ہے اور پھر سسرال میں نا آپ کچھ بھی نا کھل کے ایسا نہیں کر سکتے چاہے آپ کے سسرال والے بہت اچھے ہوں لیکن پھر بھی اپنی ایک وہ ہوتی ہے تو اس لیے میں نہیں کرتی تو میں جو ہے نا وہ اپنے روم میں ہی سوچتی ہوں زیادہ تر کہ میں ویڈیوز جو ہے نا وہ اپنے روم میں ہی ریکارڈ کرلوں روم میں ہی جیسے نا افتار وغیرہ ہو گئی سہری ہو گئی تو میں آپ کو روم میں ہی دکھا دوں جتنا ہو سکے مجھ سے تو میں یہی کوشش کرتی ہوں یہاں جو ہے نا وہ ماشاءاللہ ہم نے افتار سجا لی تھی اور جو ہے نا روح افزا وغیرہ یہ سب تھا تو یہاں پہ جو مین جیس آجاتی ہے نا وہ ہیں پاپڑ تو یہ ہونا نا بہت ضروری ہے اور اسپیشلی جو نا میں چارٹ ہوتی نا فروٹ چارٹ اس کے اندر جو نا وہ پاپڑ توڑ کے دالتی ہوں اور پھر وہ کھاتی ہوں تو اس سے کافی اچھا ٹیسٹ آتا ہے آپ لوگ بھی ٹرائے کیجئے گا اور یہاں پہ نا کیچپ نہیں تھا وہ میں بھول گئی تھی لانا امٹیاز سے تو جو ہے نا چھولو پہ جو کیچپ دال کے کھاتے ہیں وہ بھی بہت اچھا ٹیسٹ لگتا ہے وہ بھی آپ لوگ ٹرائے کیجئے گا تو جو کراچی کے لوگ ہوتے ہیں نا پتہ نہیں اور کہاں کے لیکن کراچی کے لوگ جو ہے نا وہ ایسے کامبینیشن جو ہے نا وہ کر کر کے کھاتے ہیں اور ایکسپیرومنٹ کرتے ہیں اپنے کھانوں کے ساتھ تو جی یہاں پہ نا افطار کے بعد جو ہے نا وہ چائے کا ٹائم ہو جاتا ہے اس جی جو تو میں نے چائے لیڈی تھی اور بنا لی تھی مطلب اور جو ہے نا وہ بسکٹس وغیرہ تھے تو وہ کھانے لگے تھے ہم چائے کے ساتھ تو لائٹس ہی کھا رہے تھے اور جو ہے نا اس ٹائم میں نے جو ہے نا کافی اچھی افطاری کر لی تھی تو کھانا جو ہے نا وہ اسکپ کر دیا تھا تو اس کی جگہ جو ہے نا میں نے کھا لی تھی مہگی جی ہاں تو میں نے اور یہ سوپی مہگی جو ہوتی ہے جس کے اندر سوپ زیادہ ہوتا ہے تو وہ کافی اچھی لگتی ہے آپ لوگ بھی ٹرائے کیجئے گا ایسے تو اس کا جو سوپ ہوتا ہے نا وہ بہت اچھا لگتا ہے ٹیسٹ میں اور اگر آپ لوگ کو کھٹا پسند دینا تو یہ ضرور کھائیں تو یہ کافی اچھی کامبینیشن ہوتا ہے اس کا تو چلیں جی بلوگ کو کر دیں لائک این شیئر چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ نیکس بلوگ آپ لوگوں سے مسنا ہو امید کرتی ہوں آپ کو آج کے بلوگ پسند آیا ہوگا اور اگر بلوگ اچھا لگا ہے تو لائک کر کے ضرور جائیے گا تو چلیں جی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا نیکس بلوگ میں بلوں گی اللہ حافظ